سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے پھر ان سے قرض وصول کر لیا کچھ دن کے بعد پتہ چلا اس خاتون کا انتقال ہو گیا تو اتفاق سے اس دن بھی اس کے ہاتھ میں وہ تھیلی موجود تھی پیسوں کی خاتون کی تدفین میں شریک ہوا جب قبر بند کرنے لگے اس کے ہاتھ سے تھیلی چھوڑ گئی اندر تھیلی اندر چلی گئی اور اس میں جمع پوجی تھی وہ قبر بند ہو گئی اس نے بہت سوچا تھیلی کہاں گئی سمجھ میں نہ ہے تھیلی کہاں گئی بہت کلاش کیا پھر یاد آیا کہ وہ تدفین کے وقت قبر میں چلی گئی بڑا عجیب واقعہ یہ تو اب اس نے ایک طرف تو دل باندھنا چاہا کہ چلو چلی گئی تو چلی گئی لیکن خیال آیا زندگی بر کی کمائی چلی گئی ساری جمع پوجی چلی گئی اب تو کچھ بھی نہیں بچا تو دل نے دل میں یہ فیصلہ کیا خاموشی سے جا کر تھوڑی سی قبر کھول کر تھیلی اٹھا لوں گا تو یہ گیا سناٹے کے وقت میں اور جا کر اس نے قبر کھولی اور اندر اتر گیا اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت ہی طویل و عریض میدان ہے خوبصورت باغ ہے اور تھیلی بھی ایک طرف پڑی ہوئی ہے اسی باغ میں یہ تو حیران لے گیا یہ تو میں قبر میں اترا تھا یہ قبر کا اتنا بڑا باغ کیسے ہو گیا اور باغ بھی اتنا بڑا باغ ہے کہ تاہد نگاہ جہاں تک نظر کام کرتی باغ ہی باغ نظر آ رہا ہے بڑا حیران اتفاق سے اس عورت کو بھی دیکھا جس کی تدفین میں شریک ہوا تھا وہ نیک صالحہ عورت وہ بیچ میں باغ کے بہت خوبصورت لباس پہنے تخت پر بیٹھی ہے نیک عورت تھی اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کو کہا جلدی تھیلی اٹھا یہاں سے نکل یہ عالم برزخ کا وقت ہے جلدی نکل اسے تو سمجھ میں نہیں آئے کونسا وقت ہے تو غالباً مولانا سناتے تھے کہ وہ دس منٹ رہا ہوگا دنیا کے وقت کے حساب سے جب باہر نکلا تو باہر آ کر تو کائنات ہی بدلی ہوئی تھی نہ وہ شہر نہ وہ گھر نہ وہ گلیاں کوئی چیز موجود نہیں اور شہر میں جاتا ہے تو کوئی زبان نہیں سمجھتا اس کی کوئی زبان نہیں سمجھتا لباس بھی اس کا بدل گیا لوگ پتہ نہیں کیسا لباس پہن رہے ہیں اور یہ کیسا لباس پہن رہے ہیں سکھے اس کے پاس پھے وہ کسی کام کی نہیں رہے پوچھا سکھے دیکھے اس کا ہولیا دیکھا اندازہ یہ ہوا دو سو سال ہو گئے اس کو وہ عالم برزخ کا جو وقت ہے آپ نے شہر سن رکھا ودی شریف میں آتا ہے مومن کے لیے قیامت تک کا جو وقت ہے وہ بہت تھوڑا سا ہو کر گزر جائے گا ایسا ہو جائے گا جیسے بس وہ سویا اور سو کر اڑ گیا بعض روایات میں آتا ہے کہ قبر میں اس کے پاس پور آئے گی اور یہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اس کی مالہ ٹوٹ جائے گی ابھی موٹی چن رہے ہوں گے آخری موٹی چنیں گے تو سور پھوکا جا رہا ہو گا مومن کے لیے وقت اتنا سہل ہے اتنا آسان ہے تو شاہ عبدالعزیز صاحب محددز دہلوی رحمت اللہ علیہ لوگ پکڑ کر وہاں لے گئے اور کہا حضرت اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی پتہ نہیں بات کیا کہتا ہے یہ سکھے کون سے لے کر گھوم رہا ہے اور نہ معلوم ہی کس دور کا اور کس زمانے کا آدمی شاہ صاحب نے اس کی بات سمجھ لیا آپ سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا یہ اس کی قبر میں شلا گیا اور اتفاق کی بات ہے کہ اللہ نے اس کی اصل حالت کو اور اصل مقام کو اس پر کھول دیا یہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم کسی نیک آدمی کی قبر کھولیں ہمیں صرف قبری نظر آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کی اصل حقیقت اور اصل مقام سامنے ظاہر پرما دیں تو فرمائیے اس اصل مقام میں داقل ہو گیا اور وہاں کا جو وفت گزرنا ہے وہ بڑی صورت والا ہے پانچ دس منٹ اس میں گزارے ہوں گے لیکن دنیا کے حساب سے دو سو سال گزر گئے حضرت نے اسے مشورہ دیا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اگر ان لوگوں کی درمیان رہے تو تم پاگل ہو جاؤ گے نہ تم انہیں سمجھ سکو گے نہ یہ تمہیں سمجھ سکیں گے تم انقریب پاگل ہو جاؤ گے میرا مشورہ یہ ہے تم مکہ چلے جاؤ وہ نئے لوگ ہوں گے تمہارے لیے تم ان کے درمیان میں رہ لینا تو یہ اللہ رب العزت کا عجیب نظام ہے ہم اس عالم دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کو سمجھ نہیں سکتے ہم پردوں کے درمیان رہتے ہیں پردوں کے پیچھے پردہ غیب میں کیا کچھ موجود ہے اللہ کی خدرت کیسے کار فرما ہے انسان اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جارے کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے اور مزید پرسر پہلوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ایمیل کریں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ